اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ انسان کے جسم کے پانی کے اندر وہ جراسیم موجود نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے اور بہت سے جراسیم وہ ہے کہ جو انسان کی زندگی کے لئے خطر ہیں بلکل اسی طریقے سے دنیا کے اندر بھی انسان دنیا کے اندر انسان یہی سارے کے ساری چیزیں کرتا ہے کہ بہت سے اہوانات تو وہ ہیں کہ جن کو انسان قائم رکھتا ہے اس کا قائم رہنا باقی رہتا ہے اس کا قائم رہنا باقی رہتا ہے بلکل اسی طریقے سے انسان جو ہے دنیا کے اندر بھی دنیا کے اندر بھی انسان بہت سے اہوانات کو قائم رکھتا ہے ان کی وجہ سے زندگی کی بقا رہتی ہے اور بہت سے اہوانات وہ ہیں کہ جو موزی ہیں جو انسان کی زندگی کے لئے عیضہ کا ذریعہ ہیں ان موزی اہوانات کو انسان قلعہ کمہ کرتا ہے ان کو قتل کر دیتا ہے ان کو فنا کر دیتا ہے ان کو ملیہ میٹ کر دیتا ہے بلکل اسی طریقے سے بلکل اسی طریقے سے انسان کے وجود کے اندر بھی بعض جراسیم وہ ہیں کہ جن کو وہ خود قائم رکھتا ہے جس سے اس کی زندگی قائم رہتی ہے اور بعض جراسیم وہ ہیں کہ جن کو وہ خود مٹا دینا ختم کر دینا چاہتا ہے جیسے یہ کورونا وائرس آج پوری دنیا کے اندر یہ وائرس یہ جراسیم ایسا آ گیا ہے کہ اس کو انسان ملیہ میٹ کر دینا چاہتا ہے اس کو مٹا دینا چاہتا ہے اس لئے کہ انسان کی حلاکت کا باعث بن رہا ہے اگر انسان کی جسم کے سارے جرہ سیم ختم کر دے جائے تو انسان قائم نہیں رہ سکتا کیونکہ میڈیکل سائنس اور طب کی دنیا یہ کہتی ہے کہ انسان کی جسم کے اندر بہت سے جرہ سیم تو خود انسان کی زندگی کی بقا کا ذریعہ ہیں ان کا باقی رہنا ضروری ہے اس کی وجہ سے انسان زندہ رہتا ہے ریڈ سیلز کم ہو جائیں ریڈ سیلز کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جرہ سیم کے جو ریڈ سیلز کا باعث ہیں وہ اگر ختم ہو گئے اور وائٹ سیلز زیادہ ہو گئے نتیجہ کیا ہو گئے انسان کی حلاکت کا باعث ہو جاتا ہے لہٰذا وہ چاہتے کہ ریڈ سیلز کی جرہ سیم ہے اس کے جسم میں قائم رہے ہیں تو کرونا وائرس مثلا یہ جو ایک جرہ سیم پیدا ہوا یہ چونکہ انسان کی زندگی کی حلاکت کا باعث تو معلومہ کہ دیکھو جیسے دنیا کے اندر کائنات کے اندر ترہ ترہ کے موزی جانور پیدا ہو جائیں تو انسان ان کو فنا کرتا ہے مٹاتا ہے کیونکہ مفید جانوروں کے حلاکت کا باعث بن کے اس کائنات کی گویا کہ تباہی کا باعث بنیں گے بلکل اسی طریقے سے مثلا کرونا وائرس ہے ایبولا وائرس ہے اور ترہ ترہ کے جتنے وائرس کائنات کے اندر پیدا ہوئے ہیں ان کو بھی انسان اس لئے مٹاتا ہے تاکہ یہ موزی جراسیم ختم ہو گئے تو انسان کی زندگی باقی رہتی ہے